دعوت پیش کرنے کا اسلوب یعنی ڈنگ کہ دعوت کو کچھ ڈنگ سے پیش کرو گئے کہ اچھے اسلوب سے اپنی بات پیش کرو اکھڑ پناہ نہیں ہوگا حضور اپنے آدمیوں کو اللہ کے راستے میں بھیجتے تھے تعلیم تبلیغ کے لیے تو فرمایا دیکھو لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا اپنے کام کو آسان بنا کر ان کے سامنے رکھنا یہ بہت آسان ہے مشکل بنا کر نہیں آسانی پیدا کرو مشکل نہ پیدا کرو لوگوں کو بشارتیں سناو یہ فرمایا بشارتیں سناو خوش خبریاں دوں کہ اللہ کو یہ دینوالا ہے اللہ کو یہ دینوالا ہے دو آدمی بھیجتے معجب بن جمل اور ابو موسیٰ انہوں نے کہا تم ایک دوسری کی بات ماننا تم اندر آپس میں کھیسنا وہ نہ ہو اختلاف نہ ہو ایک دوسری کی بات ماننا اور لوگوں نے کہا آسانیہ کرنا دوشوالی احمد پر ادا کرنا یہ اسلوب دعوت ہے اچھے اسلوب سے اچھے ڈھنگ سے کوئی چیز پیش کی گئی وہ لے لی گئی خدو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پیش کرنے میں اچھا اسلوب اچھا برتاؤ ایک آدمی آتا ہے وہ زینہ کی اجازت مانگتا ہے کس کی اجازت مانگتا ہے کہ مجھے زینہ کرنے کی اجازت دیجئے اتنی بڑی بات ہے وہ بھی نبی سے زینہ ایسا عمل ہے کہ کسی آسمانی شریعت میں یہ حلال نہیں ہوا ہے ہر آسمانی مذہب میں یہ حرام ہے زینہ ہو شرک اس کی بالکل اجازت دیں اس کی اجازت مانگ رہے ہیں کہ مجھے زینہ کرنے کی اجازت دیجئے مجھے صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ڈھنگ سے سمجھا رہے ہیں ہاں اخلاق ہے فرمایا یہ کام اگر تمہاری لڑکی کے ساتھ تمہاری بہین کے ساتھ تمہاری فلانی کے ساتھ کرے تو پسند کرو گے کہ نہ اسے لوگ بھی پسند نہیں کریں گے اس انداز سے اس کی قباہت اس کی برائی سمجھائی وہ آپ جانتے ہیں اور پھر اس کے لئے دعا مانگی جی ہاں کہ اللہ تعالی اس عمل کی بدی اس کے دل میں سے نکال دے یہ اس کو کہتے ہیں اس نے اسلوب اچھا ڈھنگ کہ اچھے ڈھنگ سے کام کرو اچھا ڈھنگ سے کھاؤ اچھے ڈھنگ سے بڑھتا ہو اپنی چیز کو پیش کرو تاکہ لوگ اس کو مشکل نہ سمجھیں آسان سمجھیں اپنے کامیابی گزاریاں سمجھیں اور لے لیں یہ محاصر ہے اسے اور اچھا گمان اللہ کے ساتھ اچھا گمان بندوں کے ساتھ یہ ضروری ہے جب یہ بیعت ہوگی تو وہ دعوت جو ہے لوگوں کے دلوں میں قابل قبول بنتی ہے اللہ کے نامات اللہ کے اکرامات سمجھا کر کے اپنی بات رکھو اور نہ ماننے سے کہ نہ ماننے سے کبھی ناؤمیت نہیں ہونا ہے کہ یہ مانتا نہیں ہے اس کے لئے وقت نہیں آیا اس کا وقت آنے والا ہے کہ اپنے وقت پر مان لے گا دین ہوتی ہے بعض مرتبہ ماننے میں کہ اپنی محنت جاری رکھو اپنا کام جاری رکھو اس کا وقت آئے گا مان لے گا پھر یہ پکا ہوگا چونکہ یہ ابھی اپنی بات پر پکا تھا جب ادھر آ جائے گا تو ادھر بھی پکا ہو جائے گا نہ ماننے میں پکا جب ماننے پر آئے گا تو پھر ماننے میں بھی پکا بھی ہاں پھر وہ متاثنے ہوگا کام کرے گا اس لئے اس کام کو کہ اس کام کو خوبیوں کے ساتھ دینا ہے اللہ کی شان سمجھا کر کے جس طرح اپنا جانمال لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو اس میں تھکاتے ہیں کھپاتے ہیں الحمدللہ بڑی بات ایسے اس میں یہ محاسن خوبیاں ہیں تو یہ دلوں کے لئے صفائی کا سامن بنے گا اور کوئی مقصد اس کام کے پیچھے نہیں ہونا چاہیے اس کام کے پیچھے سے یہی ہونا چاہیے کہ اللہ اس کام سے ہماری آخرت بناوے اللہ اس کام کے ذریعے سے ہم سے راضی ہو جاوے کہ دعوتینے والا جو ہیں صحابہ کے بارے میں ہیں کہ صحابہ اکرام نے ان میں جو خوبی پیدا ہوئی تھی وہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اس محنت سے وہ یہ ہے کہ ان کے دل پاک ہو گئے تھے کیا ہو گئے تھے اپر رہم خلوبن کہ دلوں کے لحاظ سے بہت پاک کہ ان کی دلوں میں کسی کی طرف سے کچھ نہیں دنیا کی گرز بھی نہیں دنیا کا حرص بھی نہیں اور آخرت کی طلب اور امت کی خیرخواہی ہاں کہ دعوت خیرخواہی کی بنیاد پر دی جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے الدین النصیحہ کہ دین کیا کہ دین کے دوسروں کی بھلائی شاہنے کا نام دے کہ دین دوسروں کی بھلائی شاہنہ کہ ان کا بھی بھلا ہو جاوے ان کا بھی بھلا ہو جاوے مخالف ہے تو بھی اس کا بھلا ہو جاوے معافق ہے کہ دین تو بھلائی شاہنے کا نام ہے کہ بھلا چاہو بھلا چاہنے کا نام دین دین کے دین بھلا چاہنا دین النصیحہ مبتدہ خبر دون ہمارے پا کہ دین بھلائی شاہنے کا نام جو بھلائی شاہنے کا نام ہے وہ کیا کہ دعوت اور دین تو ہم تو دشمن کا بھی بھلا جائیں کیا بھلا جائیں اس لئے ان کو دعوت بھی دی جائے گی ان کے خدمت بھی کی جائے گی ان سے درگزر بھی کی جائے گا ان کے لئے دعا مانگ جائے گی اللہ اسے ہزائیت دے خود صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے لئے دعا مانگتے اور حضرت عمر قتل کرنے کے لئے جا رہے ہیں ہاں ارادہ کر لیا تھا کہ اسے قتل کرنا ہے وہ بین کو تو مار کے آئے تھے بین کو بین کو مار کے آئے ہیں جلال میں اب ارادہ کیا ہے کہ اب ارادہ یہ ہے کہ آپ کو ہی قتل کر دے بہت ختم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا اندر کیا ہے کہ حضرت عمر کے لئے ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں یہ خیر خواہی کی مثال ہے آپ جانتے تھے کہ اس کے لئے بہت سخت ہے ہمارے معاملے میں یہ تو جو معاملے میں سخت تھا اس کا معاملہ اللہ سے اللہ سے مانگا کہ اللہ اس کو اپنے راستے پر لگا دے تو ہم تو دعا والی بھی ہیں ہم تو دعوت والی بھی ہیں ہم تو اچھا گمان کرنے والی بھی ہیں اچھا اخلاق اچھا اخلاق والی بھی ہیں مرداش کرنے والی بھی ہیں ڈرنے والی بھی ہیں دبنے والی بھی ہیں در کے کام کریں گے دبیں گے لوگ ہمیں دبائیں گے تو کیا کریں گے کہ ہم دب جائیں گے اپنے کام کے لئے دبنا ہے اور کس کم کے لئے دبنا ہے نبیوں کو لوگ دباتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے بہت دبایا ونہ آپ کے ساتھ بھی ساتھی تھے اشارہ کرتے کافی تھا لیکن آپ نے در کر دب کر کیوں کہ ان کو ہدایت دلوانی اللہ سے تو دبنے میں کامیامی دبنے میں ہارنے میں جیت تو در کر اور دب کر کے سہرے کر لئے وہ صحابہ حیران ہے کہ کیوں دبیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اللہ میری مدد کرے گا کیوں کہ آپ کے سامنے ان کی ملائی تھی تو یہ ہمارے دعوت کا میرے دوستو اس محنت کہتا ہے یہ رواس کے خلاف ہے یہ کام رواس کے خلاف یہ تو ہمیں جھکتا دیتا نہیں ہے کیے ہمیں جھکتا نہ دیں ہم اس کو جھکتا دیں گے یہاں ایک صاحب یہاں پوچھتے کہ یہ میرے چچا کا بیٹا ہے میرے ساتھ بالکل اچھا سلوک نہیں کرتا اس کو ضرورت پڑتی ہے تو میرے پاس آتا ہے تو میں اس کے ساتھ سلوک کروں یا جیسا وہ کرتا ہے وہ کروں فرمائے نہیں تم تو اس کے ساتھ سلوک کروں وہ جھکتا دیتا نہیں ہے کہ یہ جھکتا نہ دیں مگر تمہنے جھکتا دو کہ اس کے ذریعے سے ایک صاحب اللہ دلوں کو جڑیں گے یہ ہی ہمارے اسواب ہیں کامیابی کے اس طرح یقین اور اخلاص ضروری ہے اس طرح یہ اس کے لئے میرے دوستو یہ مذاکرے ہیں اللہ کریں ہم اس پر پورے اتریں ہاں اور اللہ سے یہ مانگنا ہے کہ اللہ دلہ ہمیں اس میں بھی پورے اتریں جس طرح ہم اپنا وقت دیتے ہیں مال مال حمدللہ خرص کرتے ہیں اللہ کے دیا ہوا آپ اللہ مبارک کرے اس کو ایسے ہی یہ کہ یہ ہم سے مخالف ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے ہم اس کے لئے دعا کریں گے یہ ہماری سنتے نہیں ہے بیٹا سنتا نہیں ہے کہ بیٹے کے لئے باپ دعا مانگتا ہے وہ کورتا ہے کورتا رہتا ہے تو کہیں جے کورو ان کے حق میں اور ان کے دعا مانگو پھر اللہ دلہ تمہاری دعاوں کے نتیجے میں اس کی راہ بدلوا دے گا اس لئے نبی کے پاس اپنے دعوت بھی ہوتی ہے دعا بھی ہوتی ہے اچھا گمان بھی ہوتا ہے اچھے اخلاق بھی ہوتے ہیں جی ہاں اچھے عمال بھی ہوتے ہیں کہ انہی مہاشن سے دعوت کے خوبیوں والی بنتی ہے jouw